اسلام علیکم میں ہوں عمران آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں اس وقت موجود ہوں آدان بلڈ بینک میں جہاں پر پارک ڈونرز کی جانب سے پچیسوہ بلڈ کیمپ آرگنائز کیا گیا ہے چوڑنگس کے حوالے سے بھی اس کو ڈیڈیکیٹ کہہ سکتے ہیں ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے اب ہم اندر جائیں گے ہم میں اس لیے بوروں کہ میرے ساتھ رزوان صاحب بھی موجود ہیں اور ہم بہائنڈ دا کیمرہ ہم ابھی اندر جائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ اندر کا کیا ماحول ہے ڈونرز کیا کر رہے ہیں والنٹیرز کیا کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے بھی گیسٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے ڈونرز سے بھی بات کریں گے اور والنٹیرز سے بھی ہلکی بھولکی سی گفتگو ہوگی لیٹس گو موسیقی 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 بلکل دینا چاہیے بلڈ سریری بھی ہلکا ہو جاتا ہے کوئی کوئی بھی تکلیف نہیں رہتا دینا چاہیے بہت بڑی ایک آلہ جی بلڈ دینا چاہیے دا اپنا سریر بھی صحیح رہندہ کسی دی مدد بھی ہو جانتے ہیں اور جو تم لوگ کر رہے ہیں اس کے لئے میں تمہیں کو سبب کر رہا ہوں ایک کام تو اچھے سے کام کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی سلسن کا فرمان ہے جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تکلیف پری انسانیت کی جان بچائی اس نے کسی دنیٹ کیا پیارے ہیں؟ پلیزنٹ اینرگیٹی دیکھیں میرا بلڈ پیشر ہے میں اس کیلئے دبائی نہیں کھا رہا ہوں یہ اکثر میں دیکھا ہے جب بھی میں نے بلڈ دیا اس کے دو تین مہینے میرا جسم بڑا حلکہ رہتا ہے اور نالمر رہتا ہے کوئی شولڈر کی وجہ سے ریسل بیڈ پیشر کی وجہ سے دبائی نہیں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا ہے بلکہ میں تو دو دو تین دن میں میں نے پھر بولی بھی لکھاتا ہوں بلڈ پیسر کی نہیں یہ کرنا چاہیے تھا بلڈ ڈینیٹ کرنا چاہیے تھا بلکہ اپنی باڈی کو بھی خائدہ ہوتا ہے میرے نام رضوان ہے اور ان کا نام لطیف ہے ہم لوگ خیطان سے آئے ہیں اور یہ درائیونگ کرتے ہیں اور میں ایلیکٹرکل انجینئر ہوں ڈانیٹ دینے کے لئے ہم لوگ آئیتے ہیں یہاں پہ اور فیڈال کو کوئی یشو نہیں ہے کوئی پاورم نہیں کوئی کمزوری نہیں ہے آپ آئیے اتیاد دیجئے موسیقی میری دعا ہے اور اللہ تعالی باک ڈنرز کو ہمارے کتنے پاکستانی کمیناٹی ہے یہاں پہ ساب کو مل کے اس انسانیت کی خدمت کے جذبے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں اور اسی طرح جو شر جذبے کے ساتھ کرتے رہیں اور تمام لوگ جو حضراء جو ابھی یہاں پہ ہیں یا جو کبھی سوچ رہے ہیں خونت کا اعتیار دینے کے لیے ان کو بھی میں یہ ضرور دعوت دوں گا کہ یہ آپ آئیے اور ضرور انسانیتی خدمت میں اپنے کرتار ادا کریں بہت شکریہ امید سر عزاز ہے ہماری ملی پاکستانی پاکستانی سلسیشن کی آبیت سر پستی امید سر عزاز ہے اور امید سر عزاز کا مدہ دن سر عزاز کا مجھنگ ہے موشاہ نے اس حوالے سے انکرش کیا اور موشاہ نے ہر کم کو بزید کیا اور یہ ازاد بھی مہد پاکستانی 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 پاکستان کی کم پہ دو دفاع پہلی دفاع نے جوہین کیا گویت کو so it was very honor for us Dr. Ameera is very honor for us Dr. Marek thank you actually ambassador شاہب when he joined the quayt ذہنہ، ہی وہ ہیں۔ ذہنہ ایک ہمارا اولوجہ اور ٹھیک ہمارا جاہاں۔ وہ یہاں ہوں کہا گیا! ہم سھرو بہت تہ حل سا، پاکستانی حماری طرح و ٹھیکمنٹی کی طرف سے صجبہ آپ کا بہت شکریہ باعتا ہمیشہ ہمیں اس موقع پہ ہمیں ایزت آزائی دیا ہماری اور ہمیں گائٹ دیا بہت بہت شکریہ 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 موسیقی 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 گلٹ دینے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا بلکہ گلٹ دینے کا فائدہ ہی ہے کہ اس دل کی بہت زیادہ جو کمباری ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں میں شکریہ دا کرتا ہوں پاکڈونرز کا جنہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا ہم لوگوں کے لیے تاکہ ہم انسانیت کے حدمت کے لیے یہاں آکے بلٹ ڈونیٹ کر سکیں بلٹ دے کے بہت اچھا لگا اور یہ اچھا کام ہے سب لوگ سے میں گزارت کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بلٹ ڈونیٹ کریے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں عمران بھائی رضان بھائی آپ بھی یہاں پہ موجود تھے اور تمام جو کوئیت کا میڈیا ہے وہ یہاں پہ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے اس حوالے سے آج کا ہمارا پچیس ماں بلٹ ڈونیٹن کیمپ اپنے اختتام پہ پہنچا اور میں اس حوالے سے اپنی تمام پاکستانی کیونیٹی کا اور خاص کر جو سفارت خانہ پاکستان ملک فاروق صاحب کا جو جو کہ ان کا آج آخری کیمپ تھا آخری میں یہوں کہوں گا کہ آخری پروگرام تھا کوئیت کے اندر اور انہوں نے ہمیں عزت بخشی اور وہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاکستانی امبیسی نے ہمیشہ ہمیں اس کاز میں ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے ہمیں گائیڈ کیا ہے بلکہ اور پاکستانی کیمپ ہمیں سپورٹ رہی ہے الحمدللہ اس میں میرے اخیلے کا کام نہیں ہے یہ پوری ٹیم ورک ہوتا ہے اور پوری ٹیم کا آج کے ہمارے جو کیمپ لیڈر تھے عقید کلیار انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اپنے فرائز انجام دیئے ان کے ساتھ جو اسیس کر رہے تھے عبدالبعی صاحب ارنان بھائی اور تمام ہمارے دوست اتنے میں کی امنیٹی کی یہاں پہ موجود تھے میں نام لینے جاؤں تو پھر شاید کسی کا بھول جاؤں تو شاید کوئی ناراض ہو جائے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ موجود تھے اور ہمیں اس کاوش میں ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دیئے رکھیں اور اسی طرح ہم انسانیت کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستانی ہے ہر پاکستانی پاکستان کی سفارتکاری کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سفیر ٹھیک ہے یہ اصلی سفیر ہیں جو پاکستان کا نام یہاں پہ بیٹھے ہوئے روشن بھی کر رہے ہیں اور سب اس کے بڑا جو رشتہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انسانیت کا جس کا اس بلیٹ کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ کو کوئی پتا نہیں اس کی رنگت کا نسل کا کہاں سے ہے کون سے ملک سے ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو انہوں نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے پچیسے ان کا بلیٹ کیا تھا انہوں نے سٹارٹ کیا تھا تو آسا آسا کرتے 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 وہ کہتے ہیں آج ماشا اللہ دیکھیں جنہوں نے ابھی جو لاش رکارڈ انہوں کیا تھا کہ ان کی کوٹرل رقوائرمنٹ ہوتی ہے ڈائیسو کی اتقریبا ڈائیسو انہوں نے پورا بیٹھ جو بلیٹ بیٹھ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ کنٹینو لگے رہتے ہیں یہ وہ سفیر ہے پاکستان کے ہمارے کہ جو پاکستان کا نام اور پاکستانیوں کا نام اور یہاں پویت کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان کے اوپر پاہر ہوتا ہے یہ جو ہمارے جتے ہیں بھی ان کے ساتھ جو ٹیم ہے ماشا اللہ پوری یہ پوری نمان بھائی کی یہ بڑی کوابشی ہیں ان کی اس ٹیم کو میں بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ پچیس میں بڑی کامیابی سے انہوں نے کیا ہے آج بقیدہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں نے انسانیت کے لیے کچھ کر لی آج کے دن میں نے کچھ کر لی ہے تو it's a good feeling الحمدللہ ہم سب کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے کتنی بار کیے پہلے میں نے کافی دفاع کیا لیکن لازٹ ہے میرے خیل میں کوئی دو ڈھائی سال پہلے تو میں نے کیا تھا میں گائے بگئے کرتا رہتا ہوں لیکن یہ گیپ کافی بڑا آ گیا کرونا کے بعد ویسی اس چیز کو بڑا کم کر دیا لیکن آج it's a good feeling ہمارے ساتھ ایسی ٹیم میں ران بھائی جو اے وہ جوڑ چکے ہیں الحمدللہ انہوں نے انہوں نے ہمارے انمیٹیشن کو accept کیا اور الحمدللہ ہماری ایسی ٹیم میں ہم منیٹر کرتے رہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے سارے دل لگی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم آپ سب کا شکریہ دا کرتے ہیں لیکن دیفینیٹی ایسی ڈیڈیکیشن جو انویلیویویل ہے جس کا ہم مول نہیں دے سکتے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں میرے لیے فکر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے پرس کیا اور میں پسکے دو تین سال سے آپ کے ساتھ اٹھائے جو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کے ملے سے میں نے بڑا اچھا فیل کیا کہ آپ کی بڑی کمفیٹیبل سارے سب کی کمیسٹی جو ہے نا وہ الحمدلللہ سب کے ساتھ ملتی جنتی ہے اللہ پاکہ ہم شکر ادا کر دے ہیں یہ دیفینٹلی اس کا کرم ہے ہم پہ کہ اس لیے وہ ہم سے یہ کام لے رہے اور یہ ہم اس سے دعا کر کیے رکھیں گے کہ وہ ہمیں اس قابل بنائی رکھے اور اس طفیق دیے رکھے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں ہمارے اس کام کے اندر آئی سی یوٹھونگ کے احبابیان پر کھڑے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں تینکیو بری مچ ہمیشہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس وقت میں ہمارے ساتھ رہے جب ایک دفعہ آمیر صاحب انگیلے ہو گئے تھے لیکن الحمدلہ تینکیو بری مچ ایک بڑی خوبصورت گلدستہ سچ سک ہے تمام اسی میمبران تمام والانٹیرز جو یہاں پہ موجود ہیں اور بعض اوقات پہ والانٹیرز ہمیں اس کم میں جوائن نہیں کر سکے ان کا بھی بہت شکریہ تینکیو بری مچ ایری برمیشہ ایری برمیر میرا براہ موسیقی 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 آج کا ہمارا پچیسوں پلڈ کم تھا اور الحمدللہ ہم نے سکسیسولی سلور جو بلی جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے اور میں پوری ٹیم ہمارے جتنے بھی اس میں پارٹیسپینٹ سے میڈیا ہو یا وزیٹر ہوں ڈانرز ہوں اور ہمارے جو سپانسرز ہیں ان کا اس کے بعد وی ای پیز اور سپیشلی ساری نام حکیم صاحب ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں جنہوں نے اس کمپ کو کامیاب کرنے میں ہمارا مکمل ساتھ دیا میں انتہائی تہہ دل سے ہم تمام لوگوں کا شکر بزار ہوں جو سارے اس نیک کام ہے اور نوبل کام کے اندر وہ آئے اور خصوصی طور پر یہ نوجوان جن کو دے کے ایک انرجی محسوس ہوتی ہے میرے جیسی ایج کا بندہ میں آپ کے بیچ میں آکے فیل کرتا ہوں میں آپ جیسا ہوں آپ جیتنی ینگ ایج کا ہوں تو یہ انرجی اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور اس نئے کام کے لئے ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام پاکستانی بلڈ ڈونرز کے تمام شہینوں کو اتنے کامیاب کہ ہم کے انعقاد پر سمیم قلب سے مبارک بار پیش کرتا ہوں اور دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا سپاس گزار ہوں ہم آتے ہیں آپ عزت بھی کرتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ پانچ سات گھنٹے گزارنے کے بعد ہمارا من کرتا ہے کہ دوبارہ کوئی ایسا کام ہم کریں جس سے بندگان خدا کی خدمت ہو سکے اور انسانیت کو بچانے کے لئے ہم اپنا کردار آبا کر سکیں پوری ٹیم کو خصوصاً کلیار صاحب نومان بھائی حفیظ بھائی عدران بھائی سب کا تہہ دل سے شکریہ پہنچ موسیقی 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 اور ہوں مکری شاہد پنجابی آنڈی جو بولے سونیا